موسیقی آج سے ایک مہینے پہلے تک سکدیو سنگھ پہنتیس قوم کا نام لیا کرتا تھا چھتیس قوم کا کیوں نہیں لیا کرتا تھا کیونکہ ناغور کے جو رازنیتہ ہیں ہنوان بینیوال انہوں نے جہر گولا ہمارے رات پوتوں اور جاٹوں کے بیچ میں تو میں نے کہا انہوں نے جہر تو گول ہی دیا پھر ہم کیوں گولا مکریں کسی کی تو میں نے پینتیس قوم دے دیا تھا اب اس کے راج اندر رات وڑ بھی دادا بھائی ہو گئے گج اندر سینجی شکھاؤت بھی دادا بھائی ہو گئے اور رات پوتے ہیں وہ سب ان کے دادا بھائی ہو گئے سب ایک ہو گئے بی جے پی مانگے نا بی جے پی میں کوئی بھی جوئن کر لیتا ہے بی جے پی وہ دودھ سے نالا ہوا ہو جاتا ہے پچھے اس نے کیا 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 نہیں کیا وہ نہیں دیکھتے جو بی جے پی جیس نے جوئن کر لی وہ دودھ سے نہ لیا سارے پاپ اس کے نشٹ ہو گئے تو ان کے بھی پاپ نشٹ ہو گئے بی جے پی کو سمرتن دے دیا انہوں نے تو اب وہ کہہ رہے ہیں راج پوتوں تمہارے دادو بھائی ہیں راج اندر جی رات وڑ دادو بھائی ہیں گج اندر سنگھ جی شکھاؤت دادو بھائی ہیں فلانا سنگھ جی دادا بھائی ہیں تو مجھے بھی کوئی آپتی نہیں میرے بھی جات بھائی ہیں اگر ان کو کوئی آپتی نہیں راج پوتوں سے تو مجھے بھی کوئی جاتوں سے آپتی نہیں پر وہ اگر راج پوتوں کے خراب سٹیٹمنٹ دیں گے تو میرا سٹیٹمنٹ پینتیس کوم رہے گا اگر وہ سب کو ساتھ سب کا عبیقاس کرنے کی بات کرتے ہیں تو چتیس کومی سکدیو سنگھ بولے گا جس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سکدیو سنگھ ہوگا میڑے کس مہینے پہلے پینتیس کوم کوم اس پہ ہم پوچھنے بھی والے تے ان سے لیکن انہوں نے سپسٹی کرنے اس سے پہلے دیا کہ کس طریقے کیوں وہ اس پہ تیس کوم بولا کر دیتے کارن کیا ہے لوگ کہتے ہیں سکدیو سنگھ گوگا میڑی دلیت بیرو دی ہے جو آئے دن سکدیو سنگھ گوگا میڑی چاہے دنگ آواز کانڈ ہو چاہے تھانا گا جی کا کانڈ ہو چاہے بھادنا کانڈ ہو چاہے ہنمانگڑ کانڈ ہو ہر جگہ میڑ گوڑوں کے لیے سکدیو سنگھ گوگا میڑی لڑا ہے اور کیا کہتے ہیں دلیت بیرو دی ہے سکدیو سنگھ میں ان سنگھنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو رات پوچھ سماج کے میرے سنگھن ہیں میرے سماج کے ایک ایسی کا آدمی ہے دلیت ہے اس کو آپ گوڑی سے نیچے اتار دیتے ہو گوڑی پندرہ بیس دس دار کی گوڑی ہوتی ہے اس پر نہیں چڑھ دے دیتے اس گوڑی سے نیچے اتار دیتے ہو ارے آج کے دلیت تو پھورچونر لے کے گھوم رہے ہیں پھورچونر تو بیانیس پچاس لاکھ کی آتی ہے پھر اس میں سے بھی اتار دوں میں رات پوچھ سماج کو ایک سندیس دینا چاہتا ہوں رات پوچھ سماج کے یوہاں کو ایک سندیس دینا چاہتا ہوں آپ کے بادیم سے اگر کوئی دلیت بھائی گوڑی کے اوپر بنوری نکال رہا ہے تو آپ لوگوں کو گام کے پاندس یوہاں کو جو ایکٹیو ہو اکٹھا ہو کر کے ان کے پاس جانا چاہیے اور ان کو یہ کہنا چاہیے گوڑی پر تو عام لوگ بنوری نکالتے ہیں آپ کے لئے ہاتھی کیا جائے اور ان کی ہاتھیوں پر بنوری نکلنی چاہیے کہاں جی رہے ہیں آج دیشکار راشت پتی دلیت ہے راشت پتی سے ملنے کے لئے لوگ لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں راشت پتی کسی کو پدم سری پرسکار دیتا ہے تو وہ دلیت ہے اس کے آج سے مطلعو پھر مطلعو پھر تو یہ سب ہے نا یہ لوگ کچھ ہی بھی نہیں ہے ان لوگوں کے بیچ میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا کرنا یہ کام ہے جبکہ سکھ دیو سنگھ ہمیسا